ہمارے اردو بولنے والے دوستوں کا بھی بہت گرم جوشی سے استقبال ہے آج ہمارے ساتھ ایک بہت سپیشل مہمان ہے آپ کے لیے امریکی محکمہ خارجہ میں جو پاکستان اور افغانستان سے لوگ ڈیل کرتے ہیں جس میں سب سے اہم نام ایمباسیڈر مارک روسمن کا آپ جانتے ہیں ان کے نمبر ٹو مسٹر ٹیم لینڈرکنگ ملکم تو دی شو می پلیزر ملکم بہتر ہی ملکم بہتر کتگیم اور وہ ممارک روسمن طریقہ ملکم بہتر ہمارے دی شو یہ ما ہے آپ کو کمانا کیا دیگئی جد عبر جانتے ہیں اس میں صورت بہتزیر مجو کھیکم ملکم عصر پاکستانی پاکستانی ستاکتے ہیں پاکستان ستاکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور بہت سپیشل مہمان ہے آج شو میں آپ کو یاد ہوگا پچھلی جمعیرات کو ہم نے اناؤنس کیا تھا ہمارے شو کا نام جو کہ آپ لوگوں نے چوز کیا تھا ایکسس پوائنٹ ویڈ آئیشہ تنزیم اس کے دو وینرز تھے پیشنس ٹل ایسی نیو یورک اور دوسرے مہمان جو بننو سے ہمارے ساتھ ہیں اسمت وزیر صاحب جو فیس بک پہ اسمت رزمک اس لیے لکھتے ہیں کہ فیس بک میں اسمت صاحب آپ رزمک کے علاقے سے ہیں مالی وزیرستان کی ایجنسی سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید شو میں یہ بتائیے آپ ہماری آواز بلکل صاف سن سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کمپیٹیشن جیتنے پر آپ کا کیمرہ ہم آپ کو میل کر دیں گے یا اسلام آباد میں آپ تک پہنچا دیں گے جب آپ چھٹیوں میں اسلام آباد آئیں تھوڑا سا آپ کا تعرف کرا دوں اسمت رزمک صاحب بننو یونیورسٹی میں کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں اسمت رزمک صاحب ہمارے ساتھ مسٹر ٹیم لینڈر کنگ ہے جو امریکی محکمہ خارجہ میں ہیں آپ ان سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے یس میں پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال آپ کے گیس سے ٹیررزم کے ڈیفینیشن کے حوالے سے ہیں کہ وہ ٹیررزم کو ڈیفائن کرے کہ اس کا ٹینڈرڈ ڈیفینیشن کیا ہے اور اگر اس کا ڈیفینیشن اس طرح کہتے کہ ٹیررزم محصوم لوگوں کو مارنا ہے تو پھر امریکہ نے افوانستان اور ٹرائبل ایریاس میں جو ڈرون اٹرکس میں بہت سارے محصوم لوگوں مر گئے ہیں کوئیٹرل ڈیمیج جس کو وہ کہتے ہیں تو اس کو وہ کیا نام دیتے ہیں وہ ٹیررزم نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو کیوں بہت بہت شکریہ اسمت صاحب تم the first question coming to you right from the northern وزیرستان agency which is very important as you know in american pakistani relationship is how does the u.s. define terrorism and in his words if terrorism is killing innocent people then what does the u.s. call the innocent lives that are lost in afghanistan and pakistan due to drone strikes now that's a great question i think uh... and a very very important one uh... so i thank you for that i think the way that we approach the issue of terrorism is to if i could you know hazard a uh... a definition it is it is an it is the act of inflicting terror on civilians or on the population to achieve uh... some you know some end um... stated stated or otherwise uh... but i think it's very important to to note that both of our countries the united states and pakistan have i think a joint uh... struggle that we're engaging in together i think we have very important common interests here that we're trying to to work uh... work with pakistan on and so any of the death of any uh... civilian or any innocent life i think is a tragic thing and i know that uh... pakistan i'm sure tries to limit any uh... civilian casualties we certainly uh... we certainly try to do that in afghanistan as well and pakistan has suffered heavily there have been more than thirty thousand civilian deaths as uh... uh... asmat you will agree asmat so let me just uh... translate a little bit of what you said uh... uh... tim to our audience tim lennickicka یہ کہنا تھا کہ امریکہ کے خیال میں terrorism ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ عام شہریوں کے دل میں دہشت اور خوف پیدا کرتے ہیں uh... یہ معنی کہ افغانستان اور پاکستان میں بہت سے معصوم لوگوں کی جان جا رہی ہے جس میں کہ وہ terrorist attacks بھی وہ خودکش بم حملے وہ دیگر حملے بھی شامل ہیں جو افغانستان اور پاکستان میں ہو رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور افغان حکومت کے ساتھ مل کر بھی کہ یہ جو دہشتگرد حملے ہیں اور خاص طور پر جو معصوم لوگوں کی جان لے رہے ہیں ان کو کم کیا جائے اور آ... ان کا یہ بھی کہنا تھا کیونکہ ان سے سوال drone strikes کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ امریکہ کو کسی بھی معصوم شخص کے جان جانے پر افسوس ہے Thank you very much Asmat for joining us آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے because ہمارے پاس skype پر ایک اور بھی مہمان ہے اور آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا again thank you Since we are talking about deaths Tim our next question is coming about another kind of deaths which is the deaths that happened at the salala check post on november last year on november 26th i think 24 pakistani soldiers died it was a nato strike and the pakistanis and several people in including nafees bazmi from lahore and several other people want to know why is the u.s. not apologizing that was a terrible incident that took place in november of last year it was it was an accident uh both sides i think or all three sides have worked together to try and uh decipher what happened and why um and i want your viewers to to know that that the united states has expressed condolences on many occasions uh in different in different ways to the pakistani leadership and to the pakistani people i have not had a chance to do that publicly and i would like to add my voice to the secretary of state and our and senior um u.s. military officials who have also expressed our condolences there's no question that we feel this loss deeply these were pakistani soldiers who were um you know defending their country uh and are are lost uh in in this unfortunate incident and lost not only to the military but to the nation and to their families and so so i think we all feel this uh we all feel this uh these deaths very very directly uh and i i think that the both of our countries have sought to work together to to ensure that that incidents like this never take place again thank you tim let me just explain very briefly uh some complicated questions um because we are not doing this uh we have been asking um so what also if we have a karen government office uh market one of our countries is uh from the country uh from government's which will the country uh الدول the country uh from the country uh states that uh have uh our government international and what we have seen in the country uh many people uh of us uh uh the country uh uh سے بھی اور پاکستانی عوام سے بھی تازیت کی اور افسوس کا اظہار کیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ وہ پبلکلی عام لوگوں کے سامنے اب تک تازیت نہیں کر سکے افسوس نہیں کر سکے لیکن وہ بھی اپنی آواز ملانا چاہتے ہیں پاکستانی عوام سے کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں بہت افسوس ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور ہلاک ہونے والوں پر جن کی جانے گئی ہیں اس پر وہ تازیت کا اظہار کرتے ہیں تم let me move on to another thing that's very important for pakistan and we will probably come back to drone strikes and other things energy crisis in pakistan this program goes on the web and a lot of our viewers say well we don't have electricity at the time and you would be happy to know that our viewers are not just from pakistan so this is rumanvi fred from turkey who's asking if if u.s. is sincere with peace inside pakistan why doesn't it invest in the energy sector of pakistan and why doesn't it try to produce and deliver deliver electricity on cheap prices in pakistan well we do actually uh work um first of all i think we recognize that the energy sector is a key area for pakistan and and we've seen that there have been extensive uh blackouts and brownouts and load shedding and some demonstrations in pakistan and and some people have even lost their lives so we've seen that this is something that is hugely important to the pakistani people and i'm i am very glad to say that u.s. funded contributions to the energy sector in pakistan have added somewhere in the nature of 400 megawatts to pakistan's uh energy grid and and if our estimates are correct this is enough energy to supply about 900 000 families which 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 we figure about 6 million uh people in pakistan i think that's an important contribution um and by 2013 if these trends continue will uh we will we will have added about 900 megawatts to pakistan's uh elect electrical grid so and you're doing it through which projects we're doing it through through us aid and and a variety of other mechanisms that we have in place to support pakistan across uh you know a number of different sectors and so i mean i think there's very strong recognition in the united states that this is a key area for pakistan and we'd like to do as much as we can to support uh pakistan's energy growth okay now let me just translate that our ہمارا سوال یہ تھا اور یہ سوال ہمیں ترکی سے آیا تھا کہ اگر امریکہ پاکستان سے مخلص ہے تو پاکستان کے جو توانائی کے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا اس کے جواب میں مسٹر لینڈکنگ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ امریکہ اس وقت یو ایس ایڈ اور دیگر ذرائع سے پاکستان میں کئی پیجکس چلا رہا ہے جو بجلی پیدا کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت چار سو میگا وارٹ بجلی پاکستان میں امریکی پروجیکس کی وجہ سے پیدا کی جا رہی ہے جو جو نو لاکھ خاندانوں کو بجلی فراہم کرتی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ دو ہزار تیرہ تک پاکستان میں امریکی مدد سے پیدا ہونے والی بجلی نو سو میگا وارٹ تک ہو جائے گی اور اس کے وجہ سے پاکستان کو فائدہ ہوگا مگر میں ان سے اگلا سوال وہ کروں گی جو ہمارے ایک ویور نے فیس بک پر پوچھا تھا اور وہ تھا ایران گاس پیپلین کے حوالے سے تم you probably understood the follow-up question which also came on facebook which is when we're talking about energy and we're talking about pakistan why is the u.s. opposed to the iran gas pipeline which pakistan believes is essential to help it with its energy needs unfortunately this particular project would put would put pakistan at odds with the international sanctions regime on iran and so we have tried to you know strongly encourage pakistan not to pursue this and i think that 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 message has been been related a number of channels i think what would i don't think there's any sort of one solution to pakistan's energy situation it will require a variety of of tools i think being brought to bear and so i would highlight you know some of the discussions that we've had with the region on the new silk road is promoting uh... you know the possibility of promoting energy in pakistan uh... i think there's you know there's a there's what we call tappy the turkmenistan afghanistan pakistan india pipeline which which has potential also and needs to be uh... i think exploited by all all four countries to to help contribute to pakistan's energy crisis okay let me just quickly translate it and then we have another guest on skype we'll get to that uh... mr linda king ka yeh kihna tha ke iran gas pipeline ka masala yeh ke iran par almi pabandiyan aar agar pakistan is pansoobay uh... meh shamil hota hai to wou an almi pabandiyon ki khilaaf uh... unka yeh bhi kihna tha ke pakistan ke masail ka kooyi eek hal nahi hai... us ko bhoat sari mختلف tariqo se hal karna pade ga us meh uh... yeh bhi unho ne kaha ke eek or pipeline hai jis ko tappy kha jata hai turkmenistan afghanistan pakistan pakistan or india us ko explore karne ki zarurat hai ar pakistan ko zarurat hai ke wapne tawanai ke masail ka hal is anadaz mein karay ke is wakt joh almi joh dunia ki ek uh... agreement hai jis chiz par ke iran par pabandiyan lagani hai us ki khilaaf wanzi na karay tim we have another guest with us let me welcome her uh... this is uh... farhat haq who is the chair of the department of political science in monmouth college farhat welcome to the show jis shukriya bharat bharat thank you uh... farhat uh... mein aapne joh humare urdu bholne wale dost hai hume dhek rhae ho unse bhi aapko mutarif kara dho humare saath farhat haq shamil hai joh ke monmouth college mein political science department ko chair kerti hai paakistani hai lekin almi siyaasat per gheri nazer bhi rakti hai pardhati bhi hai humare mehman se sawal puchhen ghi farhat aap kya puchhna chaheengi jih aapke joh yeh guest hai unse is wakat jih aap humare mehman se hai marsap jih should i should i uh ask my question in english first please do please do farhat and let me just introduce mr tim lender king is the director of pakistan affairs at state department in the uh in mark rosman's office ambassador mark rosman's office so you can ask in english and then i'll translate the question and answer in urdu so my question to mr lindican is that you know i go to pakistan every year and i've been also teaching there for summer courses at uh lums in lahore and what strikes me often is the communication gap that exists between pakistan and uh united states uh united states seems to really have a very serious problem in terms of uh its public diplomacy in pakistan why is it that it uh seems to not be very successful at getting its uh sort of uh view of what it wants in pakistan across uh very successfully well thank you for that question um i think that's a really important area i i hear in my travels to pakistan fortunately i'm able to go pretty often to pakistan and i also live there uh in my younger years um and so i'm i'm well aware of the issue that you raise and and believe me it concerns us uh and we have we have a very uh hard working and committed group of people both within the state department and at our embassy in in islamabad and at our consulates who are really committed to trying to uh get cut through some of the difficult uh misunderstandings that our two countries have and i think there are many ways that we can do that one of which is promoting these what we call people to people exchanges where pakistanis have the opportunity to come to the united states and i'm i'm very honored that pakistan is the largest participant of any country in the world in terms of people to people exchanges just last week for example there was a group of pakistani musicians journalists artists and business people all here to talk about this very issue with us and with pakistani americans who are also very you know increasingly entering this discussion as well and so we have a very lively exchange with pakistani americans about you know how do we understand each other better because i think there's also a lot of misunderstanding on on pakistan side and when i look at the pakistani newspapers i'm i'm often struck at at how much misinformation and misunderstanding is reflected reflected there and so i think it's i think it's a very very important task and there are all kinds of people i think that can be brought to bear it's not really a job for the government we can contribute a little bit but i really look forward to people like yourself professors and academics and experts and think tank people and business people getting together because ultimately this is this kind of interaction that's going to sustain the relationship in the future it's not uh interactions between officials like myself and and the senior leadership in pakistan all that's very important but let's get the people talking because that opens up all kinds of possibilities thanks tim and thank you for that let me just translate the question and the answer in urdu farhat haq joe yaha par monmouth college may siasi political science ke department ki chair on ka yeh sawaal tha ke amerika pakistan paikistan ke sato public diplomacy me eterna kamiya why nya how raha yeh kya woja hey kiya wajah ke amerika ka image baوجud kooshish kep Pakistan meh better nya ho raha ah and Mr. Tim Lenner king ka jawab ya that in the end of technology that he has o nne anheunnihne hirao kiya kya bada a problem that he has awarded that their unhaunnihnei khúa گروپ بھی امریکہ آتے ہیں مثلا پچھلے ہفتے صحافیوں فنکاروں اور بزنس منوں کا ایک بڑا گروپ امریکہ آیا تھا اور انہی مسائل پر بات چیت ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں مسئلہ تھوڑا سا پاکستانی سائٹ پر بھی ہے کیونکہ پاکستانی اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں تو جس طریقے سے امریکہ کو پیش کیا جاتا ہے اور امریکی پالیسی کو پیش کیا جاتا ہے اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن ان کا یہ کہنا کہ اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ان جیسے جو افسران اور سرکاری اہلکار اور سرکاری اوفیشلز ہیں وہ ایک دوسرے سے ملیں اس کا حل یہ ہے کہ عوام میں عوام کو ایک دوسرے سے ملایا جائے people to people contact جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس میں اضافہ کیا جائے thanks a lot for your question and we were so happy to have you we hope to see you back thanks for your answer tim let me move on to the next question the next question is again and drone strikes in salala have been filling our inboxes lately the reason being that you know as you know dealing with pakistani policy these are very important so there is another question which i may come back to at this time but let's move on to another topic which is what is the u.s. exit plan in afghanistan when they leave and this question is coming from dani khan on our facebook page uh how is the u.s. planning to reinstate the afghan local government make sure it works when they leave i think what we talk about an exit plan and end game and all that those are those are unfortunate terms in a sense i think what what we talk about when we talk about afghanistan is transition how we transition from our military forces to security being um accomplished by the afghan national security forces and so huge efforts are underway to to deepen um you know the capabilities of the ansf and at the same time there's a you know very substantial international effort underway uh which has been reflected in a number of of big international engagements in 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 bond and and of course in may and at with the nato summit in chicago and looking heading ahead to to tokyo where you know the international community is expressing strong solidarity for afghan sovereignty uh is going to identify in the case of tokyo some mutual agreements that that countries will commit to to support afghan's peace and stability i mean all of these things are really coming together in a very important way and i think it's important for our pakistan and viewers here and listeners to to understand and be assured that we feel very strongly that pakistan should should be playing a role in in these engagements um that pakistan has very legitimate you know interests in afghanistan and we have uh you know a number of mechanisms that that enable pakistan to participate such as the trilateral or core group and and i'm going to ask you a follow-up question because since you talked about pakistan role in afghanistan pakistan is really worried about india's role in afghanistan but let me just translate a little bit of what you said mr lender king کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت afghanistan کا جو end game ہے جو exit strategy ہے 2014 کے بعد وہاں سے فوجیں نکالنے کا جو منصوبہ ہے اس میں پوری عالمی برادری شامل ہے اسی لئے nato کی میٹنگ ہوئی تھی chicago میں اسی لئے bond میں میٹنگ ہوئی تھی اور ڈوکیو میں ہوگی جس میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ پوری عالمی برادری افغانستان میں استحقام چاہتی ہے اس کے لئے کوششیں بھی کر رہی ہے اس کے لئے رکوم بھی اور اپنے pledges بھی کر رہی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کو اندازہ ہے کہ پاکستان کا role ہونا چاہیے اور پاکستان کا role بہت اہم ہے اسی لئے میں ان سے جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی استشویش کا کیا ہوگا کہ انڈیا افغانستان میں بہت زیادہ role ل racنان کے باتے احانستان کا شخص پاکستان کا سیاہت اکسام ہے اور عریفتا ہوگیش کسی رات کے افغانستان اور في ذکر سیاہے صaler которого ہمچا مٹاکستان کے اونک Parents کرنہام پاکستانی 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 کے ساتھ ہیں اور آئیسد prohib uncles کب analyst میں بادرش کے لئے اور جهاد ہیں جب کس beter memد ب 구CTOR کے ساتھ ل causingmy monsters کoires کرنہ دیکھے نوک کی ب safانستان . nou I think uh you know it's also our view that india has legitimate interest present and historical in afghanistan i don't see that pakistan's role in india's role are necessarily mutually exclusive i mean this is meant to be an international effort and so it's especially important for the countries the neighboring countries in the countries in the immediate region to be supporting this effort and so anything that undermines this اس فرحے ای وجہ نہیں ہے مجھے مجھے شہارہ ڈجہ اور ملتری مدلن اور ان پاکستانی ہے کہ م ہاں ہاں ہماری توصی در و بیروہ کی ضرورت غریر ایک عنوان بشمال اور ایسی طرح سے لوگوں. فارو میرے چیلنڈا اور کسی قائم بیرہنم این تلوی بھی شکر اس کے مط半نے کا شکریہ اس کے لئے اس میں ساlever مطارس تار اور امتنی دیاروں کے لئے امتنی در لئے ترینی کی طرف پاکستان امتنی دہا يقصور جblock پاکستان دانی ہمیں جے امتنی دیاروں کے لئے اور آپ کے اعلام دائمے کے ساتھ وقتی تک کہیں رہے کرنے کے ساتھ تو تک کہہ طرف سنگیزی اللہ کے بارے دائمہ قادم ہے لیکن فرمات الحصہ السلام کے ساتھ وبال اکس اندارہ کیا ہے تک آرے اندارہ کو وقتی اور امینے کا خاص ہے اور یہ ایک جام کاری ہے وہی ہے اور کونی کی دیگتا ہی ہے جو گفتر ہوتا ہے دیگتا ہے میعنیٰ جس طرح ہے مجال سوال ہم نے پوچھا تھا وہ اندیا کے حوالے سے تھا جواب ان کا یہ تھا کہ انڈیا کا افغانستان میں ایک تاریخی رول رہا ہے اور دونوں ممالک کے تاریخی روابط بھی ہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور انڈیا افغانستان میں مل کر کام کر سکتے ہیں یہ ایک عالمی کوشش ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک ملک ہو تو دوسرا نہ رہے اور دوسرا ہو تو ایک نہ رہے لیکن میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آخر امریکہ پاکستان کو کیسے یقین دلائے گا دلائے گا کہ انڈیا کی افغانستان میں کوئی فوجی انٹینشنز نہیں ہے یا انڈیا افغانستان میں کوئی ایسا رول ادا نہیں کر رہا جو پاکستان کے لیے نقصان دے ہو تو ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکی محکمہ خارجہ اس سلسلے میں انڈیا سے ہر وقت بات چیت کرتا رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی بہت زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے مذاکرات کی ضرورت ہے جو ایک اعتماد کا فقدان ہے دولوں ملکوں میں اور جو اب بات چیت ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ چاہیے کہ یہ فقدان کم ہو کیونکہ افغانستان میں خطے کے تمام مالک کو بل کر کام کرنا ہوگا آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا آپ کے بہت سارے سوال ہیں جو رہ گئے ہیں آپ کے کومنٹس بھی ہیں جو رہ گئے ہیں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں لے کے آؤں گی اور اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ اسی طرح رہا آپ لوگ سوال بھیجتے رہے تو شاید ہم پروگرام کا وقت بھی بڑھا دیں اپنے مہمان کا شکریہ دا کرنے کی اجازت چاہتی ہوں Tim that was all the time we had for today I was telling our friends who are watching us online that you know we were really happy to have you here and to have them answer their question and I'm sure you'll come back Absolutely I'd be delighted to Wonderful that's that's a wonderful wonderful commitment because the people of Pakistan want to know these things as you said the Pakistani papers do not reflect this point The people of Pakistan want to go straight to quote unquote the horse's mouth and get the answers but thank you very much for being here آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو ہم اپنے فیس بک پیج پر بھی اپلوڈ کر دیں گے یو سٹریم پر بھی یہ پروگرام موجود رہے گا آپ سے درخواست ہے اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ پروگرام دکھائیے وہ بھی سوال پوچھیں آپ کے سوال ہم اگلی دفعہ اپنے کس مہمان کے سامنے رکھیں گے اس کو چیک کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج دیکھتے رہیے آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں خدا حافظ